ماضی کے کردوں کو برا بزا کہتے ہیں اسے بہت بری برائی بتاتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ انویسمنٹ کو نہیں کرز کو مشیر خزانہ ٹویٹ کرتے ہیں فخر سے کیشن ڈیولپنٹ بینک نے ہمیں تین اشاریہ چار ارب ڈالر دینے کا پرومیس کر لیا پھر آج ورلڈ بینک کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں دینے کا اتنا ہمارا معاہدت ہے پاگیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مشیر خزانہ فخر سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرز کون کون دے رہا ہے انویسمنٹ کا نہیں بتا رہے تو آپ لوگ تو اپنے کرز کو بلیسنگ سمجھتے ہیں دوسرے کا کرز سمجھتے ہیں لیکن دونوں چیزیں ہیں شازیب اس میں ہم تو بڑے فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو کے بتا رہے ہیں پوری قوم کو کہ ہم نے چیزیں کس صورت میں انہیرٹ کی اور اس کے اوپر ہم آڈٹ بھی کرانا چاہ رہے ہیں اس کا ایک ہم کمیشن بنا کے اس کا ایک دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ملک چلانے کے لیے جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی ٹوٹل اس وقت جو ہماری پریڈیکٹڈ بھی اس وقت ہے جو ام نے اغلے بجٹ میں کی ہے وہ پانچ ہزار ارب سے زائد ہے جبکہ آپ نے انتیس سو ارب جو ہے وہ آپ نے صرف اس میں سوت کی ادائیگی میں ادا کرنا ہے آپ نے ساتھ آٹھ فیصد کی انفلیشن کے ساتھ سوا بارہ فیصد کا انٹرسٹ ریٹ کر دیا پہلے پی آئی بیس سات فیصد پر کر رہے تھے آج مارکٹ سے پیسہ تیرہ فیصد پر اٹھا رہے ہیں نون لیگ کی حکومت بھی سولہ سو ارب روپے سال کا دے رہی تھی بلک چلا رہی تھی آپ انتیس سو ارب روپے اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے شرح سود بہت زیادہ بڑھا دی ہے اور قرض بھی بہت زیادہ لے رہے ہیں دیکھیں قرض بہت زیادہ لے رہے ہیں شرح سود بہت زیادہ بڑھا دی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے آپ اس وجہ کو نہیں اگنور کر سکتے یا تو آپ کہیں وہ وجہ اگنور کر دیں کہ جو کچھ ہوا اس کو ہم بھول جائیں اس کے اوپر بالکل آنکھیں بند کر لیں اور آگے کی طرف چلیں جبکہ پیچھے آپ انتہائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کی حکومت جب سے آئی ہے وہ ایک گمکس میں لگی ہوئی ہے کہ ہم فلاں کی تحقیقات کریں گے آپ کا جو ایسٹ ریکووری یونٹ ہے وہ بھی یہ کہہ کے بنایا تھا کہ جلد دیکھئے گا کتنے اربو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں گے آج تک نہیں آئے جو تحقیقات آپ بات کر رہے ہیں چاہے کسی کے اساسے کیلکلیٹ کرنا ہو اس کے لیے نیپ بھی ہے ایسٹ ریکووری یونٹ ہے پھر ایک نیا کمیشن بنا رہے ہیں یہ جو جملہ ہے نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں قوم کو وہ کر رہے ہیں آپ ایک دفعہ پر یہ ضرور آپ کا خیال ہو سکتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے ایسٹ ریکووری یونٹ کا کام اس سے الگ ہے ایک کوارڈینیٹنگ یونٹ ہے جو مختلف اداروں کی لوٹی ہوئی دولت کو باہر سے لانے کہ جس کے لیے اندر ایف بی آر ہے اویسٹی کی ساری ڈومین ہے نیپ کے کیسز ہیں پاکستان سے باہر ہیں ریکووری آف اوہ ویلت ہے منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں ان کیسز کے اوپر کوارڈینیشن ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے